ہیلو سٹوڈنٹس اسلام علیکم کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹس میں ہوں محمد جعفر اور میں آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں سٹوڈنٹس آج ہم سٹڈی کریں گے فیسی پارٹ ون فزکس کا چپٹر نمبر ون جس کا نم ہے میئر میٹس اور آج اس کا جو آرٹیکل ہے یا ٹاپک ہے وہاں یہ سگنیفیکنٹ فکرز کے بارے میں ان کو ہم سٹڈی کریں گے اس کو روز کو سٹڈی کریں گے کہ یہ جو سگنیفیکنٹ فکرز کا آرٹیکل ہے سٹوڈنٹس یہ اگجیکٹیو کے لیے موسٹ ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہا جائے اتنا کم ہے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ سگنیفیکنٹ فکرز کیا ہیں اردو میں ہم ان کو کہتے ہیں اہم ہنسے کیا کہتے ہیں سٹوڈرز اہم ہنسے کہتے ہیں انہیں میرمنٹ کسی بھی پیمائش میں کوئی یہاں پیمائش نے کسی بھی چیز کی چاہے وہ لیندھ ہو چاہے وہ ریڈیوس ہو جو کچھ مرضی ہو والیم ہو جو کچھ مرضی ہو ایک کو ریٹلین آنڈیجرز ایسے ہنسے جو درست ہوں جن میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اور پہلا مشروب یہ نسا جس پر شاکر کیا جائے انہیں کیا کہتے ہیں سگنیفیکنٹ سیکرز کیسے دیکھیں میں نے سپوسٹ کر لیا میں نے ایک لیندھ لی ہے اس کی ویلی آئی 11.279 اب دیکھیں یہ جو ہمارے پاس الیمان ہے یہ کیا ہے ایکوریٹلی نون ڈیجرز ہے ان کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ان کو نہ تو کم کیا جا سکتا ہے زیادہ کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے فسٹ آفٹر ڈیسیمل اس کو کم یعنی کہ اس میں چینج لائے جا سکتا ہے تو یہ کیا کہلائے ہیں یہ ڈاوٹ فول یہ کیا کہلائے گا ڈاوٹ فول کہلائے گا تو اس طرح کے ہنسوں کو ہم کیا کہتے ہیں سٹوڈنٹ سگنیفیکنٹ فگرز کہتے ہیں نیکس ایکی رول کہ سگنیفیکنٹ فگرز کو کیسے کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے ان کے رولز کیا ہیں کیا ان میں سٹینڈر فانگ کو استعمال کیا جاتا ہے یا سائنٹیفیک نوڈیشن کو استعمال کیا جاتا ہے یا پریفکسز کو استعمال کیا جاتا ہے تو آج ہم ان کو سٹڈی کریں گے اور ان کے رولز ہیں سب سے پہلے ہمیں جنرل رولز قدس ایسے دیگرز جن میں زیروں نہ ہو وہ سارے کے سارے کیا کہلائیں گے سگنیفیکنٹ فگرز کہلائیں گے فر ایکزامل یہاں پر آپ کو کہیں بھی کسی بھی جگہ پر زیرو دکھائی نہیں دے گا آپ اس کا مطلب ہے یہ سارے کے سارے کیا ہیں نان زیرو کیا ہے لی نان زیرو ڈیجٹس ہیں تو ان کو کیا کہیں گے جی سگنیفیکنٹ فگرز کہیں نیکس ہے دوسرا پوائنٹ از زیرو اگر ہم زیرو لے لے بیٹوین ٹو سگنیفیکنٹ فگر دو سگنیفیکنٹ فگر کے درمیان اگر ایک زیرو آ جائے تو وہ بھی کیا کہلائے گا سٹوڈینٹس سگنیفیکنٹ فگر کہلائے گا فر ایکزامل میں ایکزامل لیئر ٹو زیرو ٹو اب ڈو بھی نان زیرو ہے لیئر ٹو بھی کیا ہے نان زیرو فرسٹ اور لاسٹ ڈیجٹس کیا ہیں نان زیرو جبکہ ان کے میڈ میں یعنی بیٹوین کیا ہے زیرو دو نان زیرو ڈیجٹس کے درمیان جو زیرو ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے کی سگنیفیکنٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سٹوڈینٹس وہ بھی سگنیفیکنٹ ہوتا ہے آپ ہمارے پار ٹوٹل سگنیفیکنٹ فگر کتنے ہو گئے تھری تو اس کا مطلب ہے زیرو بیٹمین سگنیفیکنٹ فگر نمبر تھری ہے ہی زیرو سٹو دی لیفٹ آب تی سگنیفیکنٹ فگر اگر زیرو کس سائیڈ پر ہو سٹوڈینٹس لیفٹ سائیڈ پر کس کے سگنیفیکنٹ فگر تو وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہوگا دیکھیں میں نے اگزامپل یہ زیرو پانٹ دبل درو فور سکس اب یہ بھی نانک زیرو ہے یہ بھی کیا ہے نانک زیرو اٹھنے کے دونوں کیا ہیں سگنیفیکنٹ ہیں یہ ان کی کونسی سائیڈ بان گئی لیفٹ تو لیفٹ سائیڈ پر جتنے بھی زیروز ہوں گے وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہوں گے تو یہاں پر سگنیفیکنٹ فگر کتنے ہوگے سٹوڈینٹس ٹو ہوں گے تو یہاں پر ہمارے پاس سگنیفیکنٹ فگر کتنے کہل آئے ٹو کہل آئے کوئی پرابلم ایچنگ لو پرابلم نیکس سائیڈی زیرو ٹو دی رائیڈ سائیڈ پہلے لیفٹ سائیڈ کی بات کیے سٹوڈینٹس اب کس کی بات کر رہے ہیں رائیڈ سائیڈ کی رائیڈ سائیڈ آف آ سگنیفیکنٹ ڈیجٹ می آر می ناٹ بھی سگنیفیکنٹ لیفٹ پر تو بات کنفرم ہے کہ زیرو سگنیفیکنٹ نہیں ہوں گے جبکہ ہم رائیڈ سائیڈ کی بات کریں تو یہاں پر می آر می ناٹ کی کنڈیشن آ رہی ہے ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں اب ہم چیک کرتے ہیں ہوں گے زیرو سگنیفیکنٹ رائیڈ سائیڈ پر تو کیسے ہوں گے اگر نہیں ہوں گے تو کیسے ہوں گے توجہ سے میں نے اگزامپل یہ ہے کہ انہیں ڈیسیمل فریکشن اگر ہم ڈیسیمل فریکشن کی فارم میں لکھیں میں نے اگزامپل لے لیا سوڈ ایم میرے پاس یہ نمبر دیں 3.570 پہلی بات تو ڈیسیمل آ گیا اور ڈیسیمل کے ادھر کیا ہے رائٹ سائٹ ہے اور رائٹ سائٹ پر جو زیروز ہیں وہ کیا کہلائیں گے سگریفک ہے رائٹ سائٹ پر کیا کہلائیں گے سگریفکینٹ کیوئے پرنڈیشن دی ہے می اور می نوٹ پہلے ہم می کی بات کرتے ہیں کہ سگریفکینٹ ہو سکتے ہیں تو کیسے ہو سکتے ہیں رائٹ سائٹ پر جتنے بھی زیروز ہوں گے وہ کیا ہوں گے سگریفکینٹ اور ٹوٹل نمبر جتنے بان گئے 1,2,3,4,5 تو 5 سگریفکینٹ ٹھیکرز بنے گے رائٹ ہو کچھ بات اب ہم سٹیڈ کرتے ہیں می نوٹ کیوں نہیں ہو سکتے اگر ان زیروز کو آفٹر ڈیسی مل کس فارم میں لکھ دوں سائنٹیپک نوٹیشن کی فارم میں کس کی فارم میں لکھ دوں سائنٹیپک نوٹیشن یعنی کہ ٹیم کی پاورز میں لکھ دوں تو تب ہمارے پاس یہ جو زیروز ہیں یہ سگریفکینٹ نہیں ہوں گے تو اب ہمارے پاس سگریفکینٹ فیکرز کی طرح ہے جو سٹیڈنٹس تھری رہ گئے اگر دونوں کنڈیشنز میں اور مین آٹ کیا ہو گئی اگر زیروز کو ٹین کی پاور میں لکھ دیا جائے تب سگریفکینٹ نہیں ہوں گے اگر ایس ایٹیز رہے دیا جائے آفٹر ڈیسی مل ان رائیٹ سائل دینمو کیا ہوں گے سگریفکینٹ نیکس سٹوٹیز اگر ہمارے پاس انٹیجرز آگئے کیا جانے انٹیجرز فارک سامپل میرے پاس ایٹھ ہنڈرڈ کلو گرام ہے یہ انٹیجرز ہیں ایٹھ ہنڈرڈ کلو گرام تب کیا کیا جاتا ہے the number of significant figures are determined معلوم کیا جا سکتے ہیں by accuracy of instrument accuracy سے مراد یہ ہے کہ اس instrument کے least count کو مدنظر رکھتے ہوئے دیکھیں جی سٹوڈنٹ میں نے جس instrument سے یہ value calculate کی ایٹ ہنڈرڈ کلو گرام اس کا least count کتنا آگیا 1 کئی جی کتنا آگیا سٹوڈنٹ 1 کئی جی اب دیکھیں کس میں significant figures کتے ہیں آگئے 4 کلو میں کتنی zeros ہیں 3 اور ابانے یہ کتنے ہوگئے 4 it means میں نے ان انٹیجرز کو 4 significant figures میں کیا کرنا ہے count کرنا ہے کیسے تو میں پہلے نمبر کے بعد کیا لگا دوں گا first widget کے بعد کیا لگا دوں گا دی decimal decimal کتنی zeros ہیں 3 تو ساتھ کیا لے گا time raise to power 3 یعنی کہ thousand سے multiply کرتے ہیں اور thousand سے کیا کر دیا ڈیوار 10 raise to power میں تو significant ہوتے نہیں ہیں minute اب یہ کتنے significant figures بانے گا 4 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انٹیجرز کے significant figures کیا کر سکتے ہیں instrument کے least count کے مطابق معلوم کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں least count کس کے instrument کے مطابق کیا کر سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں write ok about students next area اگر ہم numbers کو multiply کر دیں یا کیا کر دیں divide کر دیں تب ہم significant figures کیسے معلوم دیکھیں یہ فارمولا معنی بر رکھنا ہے کہتے ہیں the number of significant figures is equal to کب جب multiply کر رہے ہوں اور کیا کر رہے ہوں divide اس فیکٹر کے برابر ہوں گے having least number of significant figures جو answer آئے گا وہ میں اتنے number میں لکھوں گا ایسے فیکٹر کے برابر ہوں گے جو جو فیکٹر کم سے کم کیا رکھے گا numbers کیا رکھے گا کم سے کم اگزام پر دیکھتے ہیں students دیکھیں یہ ہم نے کیا لیے value لیے ہے جس میں کافی ساری values کیا ہو رہی ہیں multiply ہو رہی ہیں اور کیا ہو رہی ہیں divide یعنی کہ ہم multiplication اور division کی بار اور بدلے میں answer اتنا بڑا آیا یہ آپ کو نظر آیا condition کیا ہے answer بہت بڑا ہے میں نے اس کو کیا لگنا ہے small figures میں کیسے دیکھیں ہم نے کہا کہ جو سوال ہے the number of significant figures is equal to جو significant figures ہم نے معلوم کرنے ہیں وہ اس factor کے برابر ہوں گے جس کے پاس کیا ہوں گے least number of significant figures اب دیکھیں اس میں significant figures کتنے ہیں one two three four اس میں کتنے ہیں significant figures three one two three اس میں کتنے ہیں one two three four it means یہاں پر جو factor کم سے کم significant figure رکھ رہا ہے وہ کونسا ہے three point sixty four یعنی کہ three significant figures ہیں ہمارے پاس تو answer کو کس میں میں لکھنا ہے three significant figures نہیں تو کیا بلیں گے دیکھیں باقی کو میں کیا کر دوں گا remove کر دوں گا one point four اس کو ایک round off کر لیں one point four six multiply ten raised to power three تو آئی تھی کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ جب ہم numbers کو multiply کریں یا divide کریں answer بہت بڑا آئے گا لیکن significant figures معلوم کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جن factors کو ہم نے آپس میں multiple آئے کیا اور divide کیا اس میں سے کم significant رکھنے والا significant figure رکھنے والا factor گونسا ہے اور کتنے significant figures ہیں تو ان کا استعمال کرتے ہو ہم کیا معلوم کر سکتے ہیں significant figures next student ہمارے پاس addition and subtraction اب ہم کیا کریں addition کر رہے ہوں یا subtraction کر رہے ہوں تب ہمارے پاس significant figures کیسے ہوں گے دیکھیں the number of decimal places یہاں پر decimal کی پاک کر رہے ہیں ان answer جواب میں should be equal to the factor containing some smallest number after decimal places کیا کرتے ہیں ہمارے پاس different values دیکھے ہیں answer بہت بڑا اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے significant figures میں convert کرنا تو دیکھنا ہے جن factors کو ہم نے multiply کیا اس میں ایسا factor لینا ہے جس میں decimal کے بلا بات کیا ہوں گے کم سے کم نمبر ہوں گے یہاں پر decimal کے پر کتنے numbers ہیں 1 یہاں پر کتنے ہیں 2 یہاں پر کتنے ہیں 3 تو after decimal کتنا significant figure ہے 8 تو ہم اس کا ان سے کتنے مقر نمبر کر دیں گے 1 مقر بات کیا کر دیں گے ٹھیک سپرنٹ اب next ہم study کریں کہ ہمیں figures کو round off کیسے کرنا ہے جس پہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ان کو ختم تو کر دیا لیکن اس میں کچھ ایڈ نہیں کیا جبکہ یہاں پر ان numbers کو ہم نے ختم کیا ایڈ کر دیا جب ہم digits کو drop کرتے ہیں تو پہلے والے digits میں کچھ ایڈ کیا جاتا ہے تو اس کی reasons کیا ہیں اب ہم کیا کریں کچھ ریزن کو study کرتے ہیں اس تو کہتے ہیں round off digits کو round off کیسے کیا جاتا ہم بات کر رہے تھے کہ ہم جو digits drop کرتے ہیں جس طرح کہ ہم یہاں پر drop کر رہے ہیں یہاں پر بھی ہم کیا کر رہے ہیں drop کر رہے ہیں کیا ہم digits کو کیسے drop کر سکتے ہیں اگر drop کریں گے تو کیا ان سے پہلے والے numbers پر کوئی effect پڑے گا یا نہیں اس کو کہتے ہیں students rounding off approximate numbers numbers کو ہم نے کیا کرنا ہے approximate numbers ہوتا round off کر کے کیا کرتے ہیں میں نمائز کرتے ہیں تو اس کے rules جن کو آپ نے ہمیشہ کیا رکھنا ہے پہلا rule کیا ہے if the first digit dropped جس کو ہم نے کیا کرنا ہے وہ کیا ہو less than five five سے کیا ہو less the last digit should remain unchanged اب first digit کیسے اور last digit کیسے چیک کرنا ہے دیکھیں student میں یہاں پر example یہ 1.23432 اب میں چاہتا ہوں کہ میں کیا کروں 4 3 2 کو کیا کر گروف کر دوں یعنی کہ میں 3 significant figures بنانا چاہتا ہوں اب دیکھیں میں ان numbers کو کیا کرنا جاتا ہوں drop اب اس میں کیا ہے the first digit یہ والا first ہو گا وہ کیا ہے 4 4 less than 5 less than 5 the last digit یہ چینج نہیں ہوگا یہ last ہے یہ کیا ہے first یہ first کس کا ہے جن کو ہم نے کیا کرنا ہے remove last کس کے لئے حاصل ہے جن کو ہم نے کیا کرنا ہے count تو یہ کہہ رہا ہے 1.2 3 اور یہاں پر ہمارے پاس significant figures کتنا کہہ لائیں 3 کیا لائیں ہے کوئی بات اکثر بچوں کو یہاں پر سمجھ نہیں آتی کہ last digit کون سا لیں اور first digit first digit وہ ہوگا جن numbers کو ہم نے کیا کرنا ہے remove اور last digit وہ ہوگا جس کو ہم کیا کرنا ہے count ہم count کر رہے ہیں ان کا last digit 3 ہے ان کو remove کر رہے ہیں first digit is 4 next students if first digit is dropped جس کو ہم نے drop کرنا ہے پہلے digit کو وہ کیا ہو more than five اگر پانچ سے بڑا ہو the digit to be retained is increased by one تو last digit میں ہم ایک کا کیا کر دیں گے اضافہ دیکھیں 1.2 35769 اب یہ والا کیا ہے last یہ والا کیا ہے first جس کو میں drop کرنا ہے یہ first digit ہے وہ seven ہے اور یہ greater than کیا ہے five اب ان کو میں کیا کروں گا drop کروں گا اور پہلے والے میں ایک کو کیا کروں گا add تو یہ کیا بن جائے گا six رائٹ ہو کوئی بات next if digit to be dropped is five اب ایسا digit جس کو ہم نے کیا کرنا ہے drop کرنا ہے وہ جس کیا ہو five ہو پہلے تو less than five یا greater than five تھا اب five کی condition آئی ہے یہاں پر دو conditions ہے دیکھیں the previous digit which is to be increased by one if it is odd previous سے مراد وہی last digit اس میں ایک کا کیا کر دیں اضافہ لیکن شرط لگائی گئی ہے کب جب digit کتنا ہو five drop لگ دیکھیں میں example یہ one point two three five اب five کیا ہے اس کو میں drop کرنا ہے تو three کیا کہلائے گا اسے previous یا لگ کے پہلے والا وہ کیا ہے odd یہ کیا ہے students یہ والا digit کیا ہے odd اگر پانچ سے پہلے والا ہنس odd ہو اور پانچ کو میں کیا کرنا ہو drop تو پہلے والے میں ایک کو کیا کر دیں گے ایڈ کر دیں کھوی بات اسی condition کو ہم دوبارہ mention کریں retained as it is if it is even ہم اس کو drop بھی کریں گے لیکن پہلے والے میں کچھ نہیں کریں گے کیوں اگر drop digit سے previous digit اگر کیا ہو even کیا ہو students even یعنی کہ جس کو میں drop کرنا ہے اس سے پہلے والا حصہ اگر even ہو digit تو drop ہو جائے گا کیونکہ وہ 5 ہے لیکن اس سے previous digit میں نہیں آئے گا کیونکہ even کی condition تو students یہ تھا ہمارا لیکچر سیگنی فکر کے بارے میں جس میں ہم نے کب سے رولز کو کیا 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 اور راؤنڈنگ آف کو بھی ہم نے کیا 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 اور اس آرڈیکل میں بہت سارے ایبجیکٹیوز بنتے ہیں ان کو اچھے طریقہ سے آپ نے یاد کر لینا ہے اور ان کو دوں گا آخر میں میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیک آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی دل کی دھڑگن دن جائے اللہ حافظ